اسلام علیکم میرز آپ دیکھ رہے ہیں حریف ڈیجیٹر میں خجاہ افتاب حسن اور آج ہم ایک خاص موضوع پہ خاص طرح کی بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دیا ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں تجزیہ نگار ہیں اور دفاعی امور پر بڑی مہرانہ رہے رکھتے ہیں آج نو مائی دوہزار چوبیس لیکن ہم جس نو مائی کی بات کر رہے ہیں نو مائی دوہزار تئیس جسے قومی سانحہ بھی قرار دیا گیا جو میں سیاہ بھی قرار دیا گیا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بدلنے کا سبب بھی بتایا گیا اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمان فاروق حارس صاحب سے گفتگو پاغاز کریں آپ ہماری ریسرچر مارو شاہ انتیاز کی یہ رپورٹ دیکھیں نو مائی دوہزار تئیس کے تشدد احتجاج دفاعی املاک تنصیبات اور شہدہ کی یادکاروں پر حملے کے واقعات کو ایک سال مکمل ہو گیا گزشتہ برس نو مائی کو عمران خان جی ٹین میں واقعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی عمارت میں زمانت کی حصول کے لیے آئے تو قومی اتحساب بیورو نے پاکستان رینجرز کی مدد سے عمران خان کو گرفتار کر لیا عمران خان کو القادر ٹرس مقدمے میں گرفتار کیا گیا عمران خان کی گرفتاری پر ان کی جماعت کے کارکنان کی جانے سے شدید ترین دد عمل کا مظاہرہ کیا گیا راولپنڈی میں جی ایچ کیو حمزہ کیمپ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس فیصل آباد میں آئی ایس آئی کا دفتر اور میاں والی میں پاکستان ائر فورس کے بیس پر مشتعل مظاہرین کی جانے سے شدید ترین حملے کیے گئے احتجاج کرنے والے کارکنان نے فوجی تنصیبات اور سرکاری املاق پر حملے کیے جس میں جناح ہاؤس لاہور اور ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کو بھی نظرے آتش کیا گیا اس کے علاوہ ان کارکنان نے مرکزی شہروں پر ٹرافیک کا نظام روک دیا جس سے پورے ملک میں نظام زندگی شدید ترین متاثر ہوا نو مائی دوہزار تیس واقعات میں شامل کئی افراد بری طرح زخمی ہوئے اور کئی جان سے ہاتھ دو بیٹھے دو دن کے بعد سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیز جسٹس عمرتیا بندیال نے صورتحال کا نوٹس لیا اور عمران خان کو رہا کر دیا لیکن نو مائی کے بعد دو دن کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ان کی نویت اس قدر شدید تھی کہ آج ایک سال گزرنے کے بعد بھی اس کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے ملک میں نو مائی کو ہونے والی شہر پسندی کے بعد قانون نافذ کرنے والے داروں نے سخت ایکشن لیتے ہوئے اس جماعت سے وبستہ کائی کارکنان کو گرفتار کیا اور کئی کو آرمی ایکٹ کے تحت حراست میں لے لیا گیا لیکن اس سلسلے میں سب سے اہم بات کہ نو مائی نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو کس طرح تبدیل کیا نو مائی واقعات کو بھولایا نہیں جا سکتا نو مائی کے دن جو کچھ ہوا ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ثانیہ نو مائی کو آج ایک برس مکمل ہو گیا اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں کہ نو مائی کا ثانیہ ہماری قومی تاریخ کا ایک اہم مور ثابت ہوا جس نے ریاست اور سماعت سمیت تمام شعبہ زندگی پر گہرے اور دیر پاس رات مرتب کیے ہیں جی ویورز آپ نے ماروشہ کی رپورٹ دیکھی یہ رپورٹ خاص اس دن کے واقعات سے متعلق ہے جو نو مائی کو بانی چیئرمن پاکستان تاریخ کے انصاف کی گرفتاری کے بعد واقعات ہوئے اور انتہائی افسوسناک اور سنگیر واقعات انہی واقعات کے حوالے سے ہم بات کریں گے فاروق صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے فاروق صاحب کئی طرح کی باتیں ہیں کئی طرح کے سوالات ہیں بہت سے سوالات ہیں نو مائی کے حوالے سے لیکن نو مائی کی حقیقت کیا ہے اور نو مائی کی وجہ کیا بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ خواجہ صاحب مجھے دعوت دی اپنے برورام میں میں آپ کا مشہور ہوں بسکلی اگر اس ساری شخصی صورتحال کو ہم دیکھیں موجودہ؟ یا اس سے پہلے؟ اچھا تھرورو تھرورو دیکھیں چھیک تو آپ کو پی ٹی آئی کی جو پولٹکس ہے یا سیاست ہے وہ آپ کو بالکل ہٹ کے نظر آئے گی دوسری سیاست جو ہماری روایتی سیاست جو روایتی سیاست ہماری چلی آرہی تھی اس سے بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گی پہلے جتنے بھی ہمارے پولٹیشنز گزرے ہیں یا حکومتیں گزری ہیں انہوں نے قوم کے لیے عوام کے لیے ان کی سہولیات کے لیے کوئی خاطرخواہ میرا خیال ہے کوئی کام نہیں کیا ٹھیک لوگ ڈے بڈے پستے گئے چاہے وہ میں گئی ہے چاہے وہ اتحفظ کا معاملہ ہے یا کسی قسم کے بھی ٹھیک انسانیے ہو کہیں ان کے معاملات ہیں تو وہ قوم دن و دن اس میں دست ہی چلی گئی لوگوں کو اب قوم کو یا لوگوں کو جو بھی کہہ لیں میں اس کو قوم تو نہیں کہتا ابھی بھی میں کہتا ہوں یہ قوم نہیں ہے صرف لوگ ہیں بکھرے ہوئے ٹھیک تو یہ پوزشن ابھی بھی ہے سہم وہی چلی آ رہی ہے تو بہرحال قوم کو ایک کسی ایک لیڈر کی تلاش تھی تو وہ محسوس سنو نکیہ کہ ہمیں امران خان کی صورت میں ایک قیادت ملی ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں چاہے میری بات کسی کو اچھے لگے یا بوری میں جو حقائق ہے میں اپنا اپنے نظریہ پیش کر رہا ہوں کہ ذاتی طور پر میری ذات میں کچھ خامی ہو سکتی ہیں وہ نواشی میں بھی ہوں گی وہ شباب صاحب بھی ہوں گی وہ ہر فرق میں شخصی خامیاں مران خان میں بھی ہوں گی سب میں ہوں گی بلکل ٹھیک لیکن جو مل دیکھنے والی چیز ہے کہ میرے اندر جو میری ذاتی خامی ہے کیا اس سے میری قوم کو یا میرے ملک کو کو نقصان پہنچ رہا ہے ٹھیک برادی چیز یہ ہے اسی طرح ہم باقیوں سے بھی کہیں گے باقی کیاد کو بھی یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے نواشی میں کوئی ذاتی بری ہوگی فلانا میں ڈنک موت ہوگی تو اس سے قوم کو نقصان نہیں پہنچا نقصان کس سے پہنچا ہے جب وہ ذاتی مفاتح کی طرف آئے ٹھیک سب سے خوفناک اور دہنک چیز جو ہے وہ ذات ہے جس میں پر مفاتح سوچے فائدے سوچے تو ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جس برے طریقے کے ساتھ سلوک کیا لوٹا گسوٹا ملک کو تباہ و برباد کیا قوم بھیکاری بن کے رہ گئی فقیر بن کے رہ گئی میں دیکھتی ہوں آپ بھی دیکھتی ہوں کہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ لوگ اچھے خاصے باعزت لوگ ہاتھ پھلانے پر مجبور ہو گئے نہ ان کے پاس بھی روزگار ہے نہ مہنگائی کنٹول ہو رہی ہے ہر چیز سامنے آئی تو جب ہم دیکھیں کہ بیس پچیس سال میں وہ جن کے پاس سائیکل نہیں تھے میری آنکوں نے دیکھا ہوا ہے تیس سال میں نے بھی ساست کی ہے ساست بھی کی ہے سب کچھ کیا ہے دیکھا ہے قریب رہ کر دیکھا کہ وہ لوگ جو ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ مرلے کے گھروں میں رہتے تھے سائیکلوں پر پھرتے تھے باسٹ مارڈل یعنی سکسٹو مارڈل کے سکوٹروں پر پھرا کرتے تھے وہ بیس پچیس سالوں میں کھرپتی کیسے ہو گئے وہ لینڈ کروزوں پر کیسے آگئے وہ تین تین کنال کی کوٹھیوں میں کیسے آگئے وہ عربوں کے بینک بیلنس کیسے آگئے ملک تو پہ 75 سال میں گر گیا زمین بوس ہو گیا یہ لوگ جو ہے نا ان کی امارتیں وہ سمان سکت پہنچ گئی فلک بوس ہو گئی کیسے کون سیاسہ اللہ دن کا چراغ تھا یہاں جادو کی چھڑی تھی جو حلائی اور انہوں کے بیس سال کے اندر وہ کھرپتی ہو گئے میں نام آپ کو گنوا سکتا ہوں بلکل میری ٹپس کے اوپر نام ہے میں لینے نہیں چاہتا کسی کا نام سب مدے پہ میں مدے پہ آ رہا ہوں مدے پہ آ رہا ہوں یہ کہنا ضروری تھا اس لئے ضروری تھا تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عمران خان کے اوپر لوگوں کا اعتماد کیوں بھال ہوا یہ اس کی کڑی ہے اس سے پیچھے کے یہ حالات تھے جس کی وجہ سے قوم کو لوگوں کو لگا کے عمران خان کی صورت میں ایک لیڈر ایک لیڈر کو ملا ہے ٹھیک ہو گئی آپ یہ حیران ہوں گے کہ عمران خان نے جب نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جیتا ہے تو سب کو پلار دیئے گئے تھے پسلیں دو دو کنار کے کترے ٹیم کے اختلاڑیوں ٹیم کے اختلاڑیوں ٹیم کے اختلاڑیوں اور جب اس نے شاکت خانم کا آغاز کرنا تھا تو پیسہ تو نہیں تھا جو پیسہ اس کے پاس تھا وہ بھی لیا اور وہ پلارٹ اس نے پہلے بیچے اپنا ہی بیچے گا اپنے 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 جو اس کے اپنے باقیوں کے نہیں اچھ اس کے نام کے جو اپنا پلارٹ اس کو ملے تھے وہ پلارٹ بیچ کر اس نے شاکت خانم کے فنڈ میں دی ہیں تو لوگوں نے دیکھا دیکھی کہ یار جو جو شخص اپنا پیسہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اس کام ہے مخلص ہے اس کے خلاف کوئی ثبوت ایک دے دیں میں اس کی حمایت نہیں کر رہا میں رسرچ کی بات کر رہا ہوں کوئی ایسا کرپشن کا کیس جس میں اس نے قومی خدانہ لٹا ہو کہیں قبضہ کیا ہو کہیں نجائز کام کیا ہو کوئی ایک نہیں نہیں ملے گا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سلاب آئے تھے تو دو ٹیلی تھون اس نے کیے تھے سنڈے کے سنڈے تل ایک اتوار پھر اگلی اتوار اس دھائی گھنٹے کے ٹیلی تھون میں باہر کی مالک نے اور پاکستان کے اندر سے پانچ پانچ ارب رپیہ کٹھا ہوا سوا پانچ ارب اور پانچ ارب کیوں دیا ایک بندے نے کہا جی میں دو کروڑ پہ آ خان صاحب کے اکاؤنڈ میں جمع کرار رہا ہوں وہ اس لیے کرار رہا ہوں کہ مجھے اس پر اعتماد ہے کہ میرا پیسہ زائر نہیں ہوگا یہ ہے اعتماد چھوٹی مثال میں اور دن لگاؤں کو قائدہ عظم انگلیش بولتے تھے اردنی بولتے تھے جب وہ جلسہ کرتے تھے بے شمار ہزار ہا دنیاس میں آتی تھی اور گاؤں کے لوگ زیادہ تھے انپڑھ لوگ تھے تو ایک گورا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ایک گاؤں کے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو جب قائدہ عظم کے بات کرتے تو جن کو سمجھ آتی تھی انگلیزی کی تو وہ ظہر نعریں مارتے اور تالیں بھی مارتے تو وہ بھی زور زور سے جو شفروش سے تالیں مارتا ہو کہا تھا زندہ بات میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار وہ تو انگلیش میں بات کر رہا ہے اور تمہیں انگلیش نہیں آتی تو تم اتنے زور زور سے نعریں لگا رہی ہو تالیں مار رہی ہو کیا وجہ سے تو میں کوئی سمجھ آئی کسی بات کی اس نے بڑا ایک تاریخی جواب دیا اس نے کہا مجھے اس کی بات کی سمجھ آئے نہ آئے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا ہے یہ ہوتا ہے ایک قیادت کا اعتماد خان صاحب کے اوپر وہ اعتماد قوم کا آیا کہ جو بندہ خود ذاتی طور پر نیٹ انڈ کلین ہے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے وہ یونیورسیہ بنا رہا ہے وہ ہسپتل بنا رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے تو یہ ایک اب اس کے خلاف اتنا گروپ کا کٹھا ہونا کیا مانی رکھتا ہے ایک شخص کا خوف اتنا ہے کہ کتنے لوگ اس کے ارد گرد کٹھے ہوگی پاڈییں کٹھے ہوگی اس کو ہرانے کے لیے ایک شخص کو ہرانے کے لیے کس لیے پھر قوم نے اس کا ساتھ دیا قوم اکٹھی ہوگی نو مئی دوزار تئیس اب میں آگے ہوں دریا اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے کا گرانے کا ہر الیکشن وہ جیت رہے نو زمینی الیکشن ہوئے نو کی نو سیٹوں پر خود کھڑا ہو گیا اور آٹھ سیٹوں پر اکیلا جیت گیا ان کی شکلیں سوٹ دیکھنے والے موت پر کی سب کو کہ اگر یہ چیز آگے بڑھتے گی ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا سیاست ختم ہو جائے گی لہذا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے اس کا سیاست کا درند تختہ کیا جائے سیاسی مخالفین جی سوچ رہے تھے کہ اس کا درند تختہ کر دیا جائے کر دیا جائے ادربائز ان کی جو کرپشن سیں وہ ان کے قابو میں تھیں ان کے کنٹرول میں تھیں وہ پورے شواہد کے ساتھ تھیں آپ کو یاد ہے کہ بارہ بجے تک درند لگی رہی کورٹ نے کہا کہ اگر بارہ بج کر ایک امنٹ ہوا تو کنٹمٹ آف کورڈ لگے گی کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پورے ثبوت تھے اور انہیں اگر بارہ بج کر ایک دو امنٹ ہوتے تو انہیں کیس فائل کرتا تھا یہ کورپنٹ نہیں جانی تھی اور انہیں پندر پندر سال آپ نے دیکھا نہیں خورم دستگیر خان لائیو شوہ میں اس نے کہا کہ اگر ہم یہ حکومت نہ گراتے تو ہم پندر پندر سال کے لیے اندر ہوتے میں ناؤں مئی کو ٹیلی کرتا ہوں نائن الیمن سے یہ میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں نائن الیمن کے ساتھ میں اس کو اس کا معاظرہ کرتا ہوں روس کو جو شکست دی گئی افغانستان میں تو سی اے اے اور دوسری ایجنسیوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو بتایا کہ اس فتح کے ساتھ مجاہدین کا مرال وہ اسوان سے باتیں کر رہا ہے اتنا ہائی ہو چکا ہے اور تمام اسلامی جہادی قوتیں یک جا ہو رہی ہیں اپنا بندوبست کریں اب یہ آپ کی طرف آئیں گی اس خطرے کے باعث یہ ایک ظالمانہ جو ہے نائن الیمن کا واقعہ یہ رونما ہوا ورٹیس سینٹر اپنی میاد پوری کر چکی تھی کوئی بھی جو کیا ہوتی والی انشورنس کمپنی اس کو انشورن نہیں کر رہی تھی اس بلڈنگ کو انہوں نے گرانے گرانا تھا اس لیے انہوں نے اس بلڈنگ کا ٹارگٹ کیا اب جو بلڈنگ جب گرائی گئی ہے اس میں چار ہزار یعودی کام کرتا تھا ریجسٹر بات ہے چار ہزار کا چار ہزار یعودی اس میں سے اس دن چھوٹی برسہ نہیں آیا وہ جو تیارے رائے گئے ہیں وہ ریموٹ تیارے تھے اب امریکہ سائنسی طور پر ٹیکنالوجی کے طور پر اتنا اٹوانس ہے اگر تیارہ کوئی اغواہ ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ تیارہ ایک لائن سے ہٹا آپ کو پتا کہ پوری ایک وے بنی ہے اسمان کے پر اخلاق پتا ہاں سے تیارے گزرتے ہیں جہاز گزرتے ہیں اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اگر ایک رسے سے اپنے تیارہ ہٹتا بھی ہے تو فورم اس کو ورن کے جاتا کہ آپ کدھر جا رہے ہو اگر نہیں کرتا تو ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ یہی سے نیچے سے جہاز کا کنڈول اپنے پاس لے لیتے ہیں ٹھیک تو تب تو کوئی کنڈول نہیں لیا گیا تیارے سیدھے اڑے جا کے تینوں ہو جا کے ادھر اپر لگے ہیں وہ ٹیکنالوجی کدھر گئی دوسری بات میں نے اس وقت بھی لکھا تھا فورم لکھا تھا کہ یہ بیلڈنگ تیاروں سے نئے گری یہ بلاسٹ سے گری ہے جیس طرح بلاسٹ کرتے ہیں دائنا میٹ لگاتے ہیں اس کی بیسمنٹ میں لگے آ رہے ہو اسے پلس کو لگاتے ہیں پلس ہٹتے ہیں پوری بلڈنگ لگے آ رہے ہو تاکہ دائیں بائیں نہیں گرے اور دوری بلڈنگ کو نقصان نہ پہنچے وہ اس طرح آئی ہے ٹھیک ہے بعد میں سارا بیت کھل بھی گیا لیکن اس کی آڑ میں کیا ہوا امریکہ پارستان پر چار دوڑا اس کی وجہ تھی کہ اس نے وہاں پر کنٹرول کرنا تھا اپنے تفض کے لیے ان مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے جن کا مرال ہائی تھا آسمان اوپر پہنچا ہوا تھا یہ تو مجاہدین میں اسی طرح آ رہا ہوں میں ٹیلی کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑا رہا تھا پوری قوم اس کے ساتھ جھک جا چکی تھی آپ ان کے جلسے دیکھیں چلوس دیکھیں درنے دیکھیں کہیں کوئی ایک واقعہ ایسا مجھے بتا دیں کہ جس میں کوئی انتشار والی بات ہوئی ہو کوئی ایک گملہ کوئی ایک درخت کوئی ایک چیز ٹوٹی ہو ایک سو بیس دن کے درنے میں بتا دیں کچھ ہوا ہو پھر یہ کیسے ہو گیا صرف گرانے کے لیے کہ ہمارے تحفظ جو ہے اس کو گرانے میں ہے اس کو ختم کرنے میں ہے کون سا ایسا خیر قانونی کام ہے جو انہوں نے پی ٹی کو ختم کر میں پی ٹی اے کہتا ہوں وہ نہیں نہ مرے کوئی طلع کے پی ٹی اے اسے لگ نہیں رہا لیکن چلے ٹھیک ہے بات سے لگ رہا ہو کوئی شاید پی ٹی اے کہا ہوں میرا پی ٹی اے سے کوئی طلع نہیں میں کہ بھی گیا ہوں میں تو بلکہ انہیں کے ساتھ ہی رہا ہوں سارے جانتے ہیں میں بڑی حقائقی بات کر رہا ہوں تو اس شخص کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ قوم کھڑی ہوگی اس کے ساتھ یا تو پھر قوم بے وگوف ہے جو اس کے ساتھ کھڑی ہوگی کسی ایک کو تو کچھ کہا جا سکتا ہے یہ نو مئی کا واقعہ ایک بنایا گیا میں اس کی بات کروں گا احمل ولی خان کی اب میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مت کہیں کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ احمل ولی خان نے پورے میڈیا کے سامنے یہ بات کی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے نو مئی کا واقعہ یونی فارم میں کیا ہے یا یونی فارم اتعار کر کیا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ پرہ راست وہ الزام فوج پر جا رہا ہے نا پھر ظاہر ہے سیتہ سیتہ الزام ہے بلکل یونی فارم اور مجھے یہ بتائیں یہ بات میں نہیں کرتا ہے یہ اس نے کی ہے اس کے بات میں نے دورائی ہے دوسری بات میں یہ کرتا ہوں آج تک پچھتا ہے سالوں میں احسان نہیں ہوا یہ قوم کیا فوج کے خلاف ہے یہ فوج قوم کے خلاف ہے وہ نہیں سکتا فوج ہماری وہ دیوار ہے جس نے ہمارا تعفض کیا ہوا ہے اسے کے باہر کوئی بھی ملک پاکستان نہیں کوئی بھی دنیا کا ملک فوج کے بغیر رہی نہیں سکتا مجودہ صورتیان ہے اس میں کچھ کچھ لی ہو جائے ساقت کا توازن رکھنے کے لیے ضروری ہے اتنا پڑا دشمن ہمارے سر پر پٹھا ہوا ہے پیشمار دشمن باقی بیٹھے ہوئے ہیں اس خطے مہنے کے لیے اس کو کھانے کے لیے تو کون تو عفظ کر رہا ہے فوج ہی کر رہی ہے نا اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک 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 فوج عوام کے اوپر چڑھ دوڑے جیسے عام تاثر رہی ہے نا کہ جو کچھ کر رہی ہے وہ فوج کر رہی ہے پیچھے فوج ہے تاثر تو جائے گی ان کی تمہیں کسی کسی کے جورت نہیں کی یہ کتنا کچھ کر جائیں نو مئی کا جو معاملہ ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے عمران خان کے سیاسی مخالفین نے اسے سب پلین کیا بقاولہ جو لگ رہا ہے لیکن جس طرح کے یہ سنگین واقعات ہوئے ہیں اور جن علاقوں میں جن ایریاز میں یہ ہوا ہے وہ نہ تو عام ہیں نہ ہی عبامی ہیں بڑی اہم بات ہے یہ ولی بلکہ سے آپ نے کہا کہ جی اچ کیوں کوئی معمولی جگہ نہیں ہے وہ جگہ جہاں پرندہ پر نہیں ماتھا جی بلکہ ایسی آپ اپنی تصویر نہیں بنا سکتے وہاں میں نہیں جا سکتے کور کمانڈر ہاؤس ہو یا کور ایڈ پوٹر ہو بلکل ایسی کسی کی جرت نہیں آپ فون کرنے کے لیے دو منٹ کھڑے ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ویڈیو سے ہمارے سامنے آئے ہیں آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں اب کیا اس کا نام ہے جو یاسمی راشد وہ منع کر رہی ہے آپ ادھر نہیں جائیں اس طرف نہ جائیں پھر کون گیا ادھر جی ایچ کیوں میں کون گیا بندہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر فوج کا کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا آپ ویڈیو دیکھیں نا جی وہاں پر جو دروازے توڑ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں جو مین گیٹ جاتا ہے پھر آگے تو پھر آگے لبی سڑکی آگے جی ایچ کیوں اندر جاتا ہے کافی فاظر ہے تو اس پر کوئی آپ کا فوجی نظر نہیں آ رہا کس نے اٹھائے وہ بندے ہیں کیوں وہاں پر فوج نہیں آئی کسی کے جرت ہے کہ فوج سامنے کھڑی ہو جائے اور کسی کے میرے خیال میں جرت نہیں ہے کہ کوئی اس کا خلاف نہیں پشاور میں جیسے ٹینکوں پر چڑھ دوڑے اور اس طرح کی صورتیہ ہوئی وہاں پر اس کا وہ کون لوگ ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سیاسی بخالفین ہو گئے عمران خان کے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہیں نہ کہیں طاقتور ادارے کہ سب لوگ تو نہیں میں دیکھیں میں یہ بات میرا دل نہیں مانتا کہ فوج کے بندے سامنے لہو جائیں تو یہ پھر ان کی اس شمولیت کے بغیر یہ دیشترگرد آپ کو پتا کہ ایسے معاملات میں جب ہزاروں لوگ آ جائیں تو دیشترگرد اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں نہیں لوگوں نے تو کیا وہاں پہ مطلقہ سیکیورٹیز کا نہ ہونا ان کا وہاں سے ہٹائے جانا یہ تو سوالیہ نشان ہے ملکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا سوالی نشان یہ ہے سیاستدان نے تو ایک محول کر لیا لوگ جمع کر لیے اب ان لوگوں میں وہ دیشترگرد بھی شامل ہو گئے انتشار پسند بھی شامل ہو گئے جو عمومن جلسوں جلوسوں میں ہوتا ہے مختلف مزاج کے لوگ بھی آ جاتے ہیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہو رہا جو کوئی بھی کر رہا ہے ملکل کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے نہیں یہ تباہی ہے آپ ایک سال بعد بھی ایک سال گزرنے کے بعد بھی آپ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے اس کو بنانے والے ہیں اس کو پلان کرنے والے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے پورے ملک میں ماتم کی صورتحال رکھی ہوئی ہے سوگ یہی بات بنا رہے ہیں مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ آپ اس واقعے کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا سارا ہے کہ سارا الزام آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے ہماری فوج کے مطلب انڈیا کیا بول رہا ہے اوئے تن بکواس ہی اچکزہی نے بڑا کل اچکزہی نے بڑا کل بات کیا انہوں نے بڑی واضح بات کیا کہ معافی مانگنے کی بات ہے تو پھر پہلے فوج اس وقت تک فوج ہے جب تک اس کے ساتھ عوام ہے عوام نہیں ہے تو فوج بھی نہیں ہے میں بتا دوں بڑا کلیر کٹ اب عوام کہاں ہیں عوام مخالف ہے عوام ساتھ نہیں ہے کھولی مخالف ہے سیونٹی فائی پرسنٹ جو ایک انٹرنیشنل سروے ہوا ہے سیونٹی سیونٹی تری پرسنٹ عوام فوج کو اچھا نہیں سمجھتی وہ فوج کو مورد اعظام ٹھڑاتی ہے کہ یہ سو کچھ کر رہی ہے فوج کر رہی ہے اچھا اس کو زیادہ منحصب نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ فوج نہیں وہ فوج کے کردار کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ فوج ماری جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفائی سے لے کر اوپر تک فوج ماری ہے دنیا کے بڑی زورس فوج ہے لڑنے والی فوج ہے بدنام وہ ہو رہی ہے کرنے والے شاہ چاند ایک ہوں گے کردار کی بات ہو گئی نا چند کردار ہیں چند کردار ہیں جن کی وجہ سے فوج قوم نہیں کہتے ہیں نہیں تو وہ اب اس کو پھر کون درست کرے گا فاروق صاحب اس ایمیج کو کون بہتر بنائے گا آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں جو برسرے اقتدار ہیں یا اقتدار سے باہر ہیں ان سے قوم کی توقعات کس طرح کی ہیں وہ بالکل اور معاملہ ہے وہ نالیاں گلیاں نوکریاں سستی سبزی سستا آٹا اس سے آگے وہ ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں انہوں نے ان کو اس دائرے میں پسا دیا اب جہاں پہ ملک کے تحفظ کی بات آتی ہے اب جہاں پہ ملک کی بقا کی بات آتی ہے تو لا محالہ آپ کوئی اس کو پسند کرے نہ کرے ایک ہی ادارہ ہے جس کی طرف دیکھا جاتا ہے بالکل ایسی ہے جیسے ہم اپنے علاقے میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے پولیس یا مطلقہ تھانے کی طرف دیکھتے ہیں جو پہلی ذمہ داری ہیں اب ایسی صورتحال میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے میں پہلے صرف انڈیا تھا پھر افغانستان بھی اس کے ساتھ ملا گٹ جوڑ ہوا ایران کے حوالے سے بھی کوئی ہمیں تھنڈی حوائے نہیں آ رہی لیکن ہم اندرونی طور پر ظاہر ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک نیا نیا نہیں بلکہ دنیا کا عام فارمولا ہے کہ ان کو اندرونی طور پر کمزور کر دیا لیکن آج جو اس فقط صورتحال ہے آج صبح سے ٹی وی چینلز پہ وہ سارے سلسلے چل رہے ہیں شہدہ کی یادگاریں اور یہ وہ سال جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ قابل صد احترام ہیں ان کے عزیز و عقارب جنہوں نے سیکریفائز کیا ان کی فیملیز نے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو شخص ہر روز دن میں ایک عام پاکستانی شہری جو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مرتا ہے کبھی وہ مہنگائی کے ہاتھوں کبھی وہ اللہ افسران کے ہاتھوں تظلیل کروا کے کبھی اپنے بے روزگاری کے ہاتھوں کبھی اپنی نوکری کو دعو پہ لگا کے کبھی وارڈن کے ہاتھوں کبھی اپنے ہمسائے کے ہاتھوں کبھی دکاندار جس سے ادار لیا اس کے ہاتھوں روز تظلیل ہو رہی ہے ہر نمے تظلیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں کون سچ یہی اصل بات ہے نا جو میں نے سٹارٹ لیا تھی بات سٹارٹ لی تھی جہاں سے کہ اصل ذمہ داران کون ہے جو کرنے والے ہیں اب ہم ہر کسی کو کہہ دیں گا کہ یا فوج کا جو سربراہ ہے وہ ذمہ دار ہے ملک کا جو سربراہ ہے وہ ذمہ دار ہے صدر ہے جو وہ ذمہ دار ہے ذمہ دار تو وہ ہیں ظاہرہ رہا وہ جو کی پوش پہ ہیں وہ ہی کریں گا با اکتہ آ رہا ہے وہ ٹھیک تو وہ ہی کریں گا وہ ہی کریں گا وہ ہی کریں گا مجھے یہ بتایا نا یار جی جو عرب قبائل تھے جاڑ قبائل وحشی قبائل اس کو کچھ نے ٹھیک کیا تھا کون آیا تھا اسمان سے کوئی آیا تھا وہ فیرہ حدیم تھے نا انہی میں سے لوگ تھے نا وہ بھی پہلے تو ویسے تھے ٹھیک تو قانون ایسی چیز ہے ایسی خوفنا چیز ہے اگر اس پر امپلیمنٹ کیا جائے تو پوری سے پوری اور بگڑی سے بگڑی قوم کی ہو سکتا لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی بدنصیبی یہ کہ قانون نہیں ہے آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ چیف جسس اتاؤ عمر اتاؤ بندیار صاحب نے جب ان کو بلایا تھا پارلیمان جو اپنے آپ کو پارلیمان کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں تو جب ان کو بلایا کہ آپ سپریم کورڈ میں آئیں اور پیش ہوں تو انہیں کیا کہا تھا یہ کون ہوتا ہے ہمیں بلانے والا پارلیمان ہم ہے طاقت تو ہم ہے ہم اس کو بلائیں گے پارلیمانٹ کے اندر کدھر گیا قانون آپ کا کدھر کی عدلیہ آپ کی دوسری مثال دینے لگوں ساکر منصار صاحب نے جب شرجیل میمن کی شراب پکڑی تھی ان کی ڈگی سے برامد ہوئی تھی تو کتنا شعر بچا تھا کون پکڑ رہا ہے چیف جستہ پاکستان اور وہ کہہ رہا ہے شراب کے کریٹ پکڑے ہیں شرجیل میں مرضا فرما رہے ہیں کہ یہ تو شاید تھا تو اگلے دن شاید بن گیا ساکر صاحب خود کہہ رہے ہیں ہاں وہ مجھے گلتی ہوگی تو مافیا اس قدر سٹرونگ ہے تو کہاں ساکر کہاں جائیں گیا ساکر صاحب کا یہ کام بھی نہیں بے شک کچھ نہیں ہے اور تو پھر جب آپ جائیں گے اختیارات کے چکر میں نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے آپ حقائق کی طرف آئیں اس کا کام تھا یا نہیں تھا پکڑ تو لیا نا ثابت بھی تو کرتے نا کون ثابت کرے گا چیف جسٹس اپنے کہی ہوئے بات کو ثابت نہیں کر سکے نہیں کر سکا نا یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ قانون ایسا ہے کہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ سامنے قانون کچھ نہیں ہے نہیں قانون کچھ نہیں ہے لیکن بارک چیف جسٹس آئیم بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک نا ہم یہ بات نہیں کرتے کہ کونیا آپ کا کام نہیں ہے اسپالوں میں جانا اگر کوئی بھی نہیں جائے گا کوئی تو جائے گا نا پھر کام تو ظاہر ہے نظام تو چلانا اگر ہوترا نہیں جائیں گے جو اداروں کے ساتھ رہا ہے وہ نہیں جائیں گے کوئی تو پھر جائے گا نا دیکھنے کے لئے پرگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے میں آپ کوئی چھوٹی بات کرتا ہوں آپ نے کردار کی بات کی مقصر سی بات ہے میرا پرگام ہر کسی کے لئے ہے چاہے وہ آرمی چیف ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے چاہے وہ پرائمسٹ ہے چاہے پر چیف ملسٹ ہے کوئی بھی ہے جو ذمہ دار ہے اس ملک کے میرا ان کے لئے علامہ اقبال کے ایک شعر ہے کہ اس نے کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس پہ تجھے دیکھے تو مسلمہ ہو جائے وہ آس لیں گے دوسری بات ہے تھوڑی سی کہ جو حالات یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس ملک کے جتنا خوف جن کو ہم اپنا محافظ سمجھتے ہیں وہ ہمارے محافظ میں تر نہیں آتے باہر ہماری اولادیں جاتی ہیں ہم جاتے ہیں ہمیں ہر وقت خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے کوئی بھی چوٹا سا بھی کسی سے کوئی گلتی ہو جائے شعرہ کراستکار جائے کوئی بول پڑھے تو نو میچ اندر زمانت ہی نہیں ہوئی پانچ ست مقدمے دائر کر دیں فیر دے دیں اندر ہو جائے یہ خوف اور ڈر ہے اپنے محافظوں سے جن کے یہاں پر محافظ لکھا ہوا ہے ان سے اور سب سے دوسری ساگر صدیقی نے کیا خوبصورت بات کی ہے اب نہ درندوں سے نہ ہیوانوں سے ڈر لگتا ہے کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگوانوں سے ڈر لگتا ہے پروگرام کا موضوع بہت وسیع ہے بہت سارے ایسے پہلو ہیں بہت ساری ایسی گتھیاں ہیں جن کو سلجانے کی ضرورت ہے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک صحافی ہونے کے ناتے ایک تذیعہ کار ہونے کے ناتے مقصد خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا نہیں ہوتا مقصد ذمہ داران کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ کی ذمہ داری تھی اس سے کتاہی برتنے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا ہم تو ایسی قوم ہیں جس نے اپنے ملک کو دو ٹکڑے ہونے سے نہیں کچھ سکھا ہم تو ایسی قوم ہیں جنہوں نے سرعام جلسے میں اپنے پہلے وزیر آزم کے قتل کیے جانے سے سبق نہیں سیکھا ہم تو ایسی قوم ہیں جس نے اپنے بانی کو کن حالات کا شکار کر کے موت کے موہ میں دھکیل دیا گیا ہم نے اس سے نہیں سیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھنا نہیں چاہتے ہم صرف تاریخ بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی وہ جس کو شاید آنے والی نسلیں ماف نہیں کریں اب یہ اپنا بہت خیال رکھئے گا حریف ڈیجیٹر کو دیکھتے رہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ علیہ وسلم